فلم جگت میں کلکاروں کی کمی نہیں ہے لیکن بولی ووڈ میں کچھ کلکار کب آئے اور کب چلے گئے پتہ بھی نہیں چلتا لیکن اس کے اُلٹ کچھ کلکار ایسے ہیں جنہوں نے سالوں سال بولی ووڈ پر راج کیا ہے بھلے ہی ان کی عمر پچاس کے پار ہو گئی ہو انہی چنیندہ کلکاروں میں سے ایک ہے سنی دیول ان کو بولی ووڈ میں لگ بک چالی سے پینتالیس سال ہو چکے ہیں لیکن یہ سلسلہ یہی پر تھمتا نظر نہیں آ رہا آنے والے سالوں میں بھی سنی دیول کئی بڑی فلموں کا حصہ بننے والے ہیں جس میں سے ان کی سب سے بڑی فلم گدر ایک پریم کتھا کا سیکول گدر ٹو ہے درشکو کو گدر ٹو کا بے سبری سے انتظار ہے 2022 میں ہی ان کی کئی اور فلمیں آنے والی ہیں جس میں آر بالکی کی فلم چپ اور دوسری اور جوسف کے ریمک میں بھی نظر آنے والے ہیں جس کا نام ہوگا سوریا اس کے علاوہ یہ اپنے ٹو کا حصہ بھی ہونے والے ہیں سنی دیول نے اپنے کریئر کی کئی فلموں کا حصہ بننے ہیں شاید یہی کارن ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی یاد آج بھی تاجہ ہے دوستو آج ہم ان کی ایک ملٹی سٹارر فلم کے بعد میں بات کرنے جا رہے ہیں جس کو پردے پر آئے لگ بھگ 25 سال ہو چکے ہیں اس فلم کے نردیشک تھے جے پی دتا جے پی دتا کو کئی سٹارز کو لے کر فلم بنانا پسند ہے شاید یہی کارن ہے انہوں نے اس فلم کا نرمان کیا جی ہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں فلم بورڈر کی اس فلم کو 13 جون 1997 کو ریلیز کیا گیا تھا بورڈر فلم میں ہمیں کئی کلاکار دیکھنے کو ملے تھے سنین سیٹی، اکشے خنہ، جیکی شروب، راکھی، تببو اور سنی دیول اس فلم کی کہانی ملٹی سٹارر ہونے کے بعد بھی بہت ہی بہترین تھی اس فلم کی کہانی سے لے کر گانے تک لوگوں کو خوب پسند آئے تھے اور یہ فلم سپر ہٹ سابط ہوئی تھی یہ فلم ایک سچی گھٹنا پر آدھاری تھی جس میں سنی دیول نے میجر چاک پوری کا کردار نبھایا تھا میجر نے اپنے 90 سینکوں کے ساتھ پاکستان کے 2000 سینکوں کا مقابلہ کیا تھا اور انہوں نے ان کو بھارت سے خدیر دیا تھا دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ ہر فلم کے ساتھ کوئی نہ کوئی کہانی یا قصہ جڑا ہوتا ہے اس فلم سے جڑا ہوا بھی ایک ایسا قصہ ہے جس کو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس فلم سے جڑا ہوا ایک ایسا قصہ ہے جسے یاد کر کے آج بھی لوگوں کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اس فلم کو 13 جن کو ریلیز کیا گیا تھا اور اس کے پہلے شو کے دوران دلی کے ایک سینیما گھر میں کچھ ایسا ہوا کی لوگوں کی روح کاپ اٹھی ہم بات کر رہے ہیں اپہار سینیما گھر کے اگنی کانٹ کے بارے میں اس سینیما گھر میں بھی بارڈر فلم کا پہلا شو رکھا گیا تھا سینیما گھر لوگوں سے پورا کچا کچ بھرا ہوا تھا اس اگنی کانٹ میں 69 لوگوں نے اپنی جان گوا دی تھی 13 جن 1997 اس اگنی کانٹ نے دلی ہی نہیں پورے بھارت کو ہلا کر رکھ دیا تھا سینیما گھر میں بارڈر فلم کا پہلا شو چل رہا تھا اسی دوران شورٹ سرکٹ ہوا اور سینیما گھر جلنے لگا بتایا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے اپہار سینیما گھر کے گراؤنڈ فلور پر آگ لگی تھی لیکن لوگ فلم کی کہانی میں ایسے کھوئے تھے کہ ان کو اس بات کی بھنک بھی نہیں لگی کہ کچھ ہی پلوں میں کیا ہونے والا ہے اس اگنی کانٹ میں کچھ لوگ جندہ جل گئے جل کر مر گئے تو کچھ لوگ کچل کر مرے تو وہیں پر کچھ لوگوں نے اپنی جان بچانے کے لیے کھڑکی سے چھلانگ لگا دی اور بری طرح سے گھائل ہو گئے بتایا جا رہا ہے کہ اس حادثے میں 69 لوگوں نے اپنی جان گوای تھی جس میں سے کچھ ماسوم بچے بھی سامل تھے تو دوستو یہ ایک دل دہلا دینے والی گھڑنا تھی جو کی بورڈر فلم کے ساتھ جڑ گئی بھلے ہی یہ ایک حادثہ تھا لیکن بہت ہی دردناک تھا اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کریں اپنے سجاہ کو کمنٹ باکس میں کمنٹ کرنا نہ بھولیں